اسلام علیکم ویلکم بیک تو دی فیوچر فیلڈ آج رین یو ایس بی ہے جو کیسے کریئٹ اسے کرنا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا اور ایک فون جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ آئی کلوڈ بائی پاس کر کے اس کا دکھاؤں گا میں تو شروع کرتے ہیں یو ایس بی آپ نے کیسے کریئٹ کرنی ہے یو ایس بی کر کے آپ نے آئی فون کو کیسے آئی کلوڈ بائی پاس کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ پر یو ایس بی لے لیں جیسے یہ میرے پاس 32 ڈیگ کی یو ایس بی ہے اسے آپ جو ہے وہ اپنے پیسی کے ساتھ کنیکٹ کریں جیسے آپ پیسی کے ساتھ اسے کنیکٹ کریں گے تو فائل جو ہے وہ یہ دو فائل آپ کے سامنے یہ پڑھی ہوئے ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائیں گے یہ تمام پیسی کے لیے آپ کسی بھی پیسی پر اسے یوز کا سکتے ہیں بہت ہی آثانی سور فائل بھی جو ہے وہ ہنڈرڈ ایم بی کی ہے فائل بھی جو ہے وہ آپ کو اتنی جو ہے وہ مشکل میں نہیں ڈالتی یہ اس سے آل پیسی پر جو بھی ہے ریکوائرمنٹس پیسی کی اس سے جو ہے وہ بائی پاس ہو جائے گا آپ کی رین یو ایس بی جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی سب سے پہلے آپ یو ایس بی لگائیں اور اس روپس کو آپ اوپن کر لیں اس کے بعد آپ کو یہ اوپر یو ایس بی اس نے آپ کو شو کرا دیئے تھرٹی ٹو گیک کی یو ایس بی ہے تو اسے ادھر آپ کو سلیکٹ کا آپشن دیکھنے کو ملے گا سلیکٹ پہ آپ جیسے پریس کریں گے آپ جو ہے وہ چونسی آپ نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے فائل چیک رین چیک رین 0.10 بیٹا کی وہ آپ اس میں سلیکٹ کر دیں گے جیسے میں ادھر سلیکٹ کر لیتا ہوں جیسے ہی آپ اس میں فائل سلیکٹ کریں گے فائل سلیکٹ کرنے کے بعد جیسے یہ 0.10.0 یہ میں نے سلیکٹ کی اور اس میں آگئی اس کے بعد آپ کو کسی بھی او چیز کو یہاں سے جو ہے وہ چینج نہیں کرنا آپ نے سمپلی جو ہے وہ سٹارٹ کے اوپر پریس کر دینا ہے سٹارٹ کے اوپر جیسے ہی آپ پریس کریں گے یہاں پہ کچھ پر آسیسنگ چلے گی اور آپ کی یو ایس بی جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی جیسے یو ایس بی کریئٹ ہو جائے آپ اسے کلوز کر دیں میری یو ایس بی پہلے سے جو ہے وہ کریئٹ ہوئی بھی ہے اس وجہ سے میں نے دوبارہ نہیں کی تو آپ جیسے کریئٹ کریں گے آپ ایک دفعہ یو ایس بی کو ریموو کر لیں یو ایس بی کو ریموو کرنے کے بعد پھر آپ ایک دفعہ یو ایس بی کو لگا دیں یو ایس بی کو لگانے کے بعد آپ کو سمپلی جسٹ سسٹم کو ری سٹارٹ کرنا ہے سسٹم کو ری سٹارٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے جب سسٹم ری سٹارٹ ہوگا تو آپ نے یو ایس بی سے بوٹ کرانا ہے سسٹم کو آپ کا جو بھی ہے وہ سسٹم ریکوائرمنٹ آپ کی جو بھی بوٹ کی ہے ایپ ٹویل ایپ ٹین جو بھی ہے اسے آپ پریس کریں تو آپ جو ہے وہ اس بوٹ مینیو میں چلے جائیں گے تو آپ یو ایس بی کے طرح اسے بوٹ کروائے کیسے یہ سامنے بوٹ مینیو میں سامنے آگیا ہے تو میں نے ہارڈ ڈرائب سے نئی یو ایس بی سٹوریج ڈوائس سے اسے بوٹ کروانا ہے تو آپ اس کے اوپر رکھ کر اسے انٹر کر دیں یہ آپ کے سامنے جو انسا ہے وہ یو ایس بی بوٹ ہو چکی ہے اور آپ کے سامنے ویلکم تو چیک دیں ورین اس کا بیٹا 0.10.1 ہے تو یہ آپ کو جو ہے وہ ٹھرٹین پوائنٹ فور پوائنٹ ون آئی او ایس بیئن کے لیے ہے تو آئی او ایس ٹویل سے لے کر آئی او ایس ٹھرٹین پوائنٹ فور پوائنٹ ون تک یہ آپ کو آئی کلوڈ بائی پاس کرے گا سمپلی جسٹ ون کلک سے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آئی پون اپنا جو انسا ہے وہ کنیکٹ کر لیں جیسے کہ میں کنیکٹ کر لیتا ہوں ادھر سمپلی تین اپشنز ہیں آپ کے پاس اپشنز سٹارٹ اور قویٹ آپ سٹارٹ کے اوپر پریس کریں گے سٹارٹ کے اوپر پریس کرنے کے بعد آپ نے نیکسٹ کے اوپر پریس کرنا ہے تو یہ ریکاوری موڈ میں آپ کا فون آٹومیٹکلی چلا جائے گا جیسے ہی آپ کا فون ریکاوری موڈ میں چلا گیا تو آپ کو یہ انسٹرکشنز ملیں گی ادھر یہ آپ نے فالو کرنی ہے جیسے کہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں آپ سٹارٹ کے اوپر پریس کریں گے سائٹ بٹن آپ نے چھوٹ دینا ہے ہوم بٹن کو آپ نے پریس کر کے رکھنا ہے یہ آپ کا جیل بریک آئی فون جیل بریک شروع ہو چکا ہے آپ کی جیل بریکنگ جو ہے وہ ابھی ڈن ہو چکی ہے آپ اسے ڈن کر دیں سیمپلی اس میں جو ہے وہ ورین آپ کا میرا جو ہے 13.4.1 چال رہا ہے جیسے کہ ادھر آپ کوئی بھی اپنی کنٹری سلیکٹ کر لے جیسے کہ میں ساوٹ کا سلیکٹ کرتا ہوں جیسے کہ میں ساوٹ کو شروع کریں گے چیسے کہ میں ساوٹ کو ساکتا ہوں مصبوب شروع کرنی جیسے کہ میں ساوٹ کیا وہ ساوٹ کیا جیسا کہ یہ آئی دیا آپ کے سامنے آگئی ہے اس کا آئی فون جیل بریک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس نے اب ہم اس کا جنس ہے وہ آئی کلوڈ بائی پاس کریں گے تو آئی کلوڈ بائی پاس کرنے کے لیے آپ نے جس سمپلی سسٹم کو ری سٹارٹ کر لینا ہے موسیقی اب ہمارا سسٹم جو ہے وہ ری سٹارٹ ہو چکے اب سسٹم کو ری سٹارٹ کرنے کے بعد ہم نے آئی کلوڈ بائی پاس کریں گے اس کا آئی کلوڈ بائی پاس کرنے کے لیے آپ کی جو سسٹم کی ریکوائرمنٹس ہیں 64 bit ہے یا 32 bit ہے وہ آپ نے جونس ہے وہ دیکھ لینا ہے فائلز جو ہے وہ فائلز کا milنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائیں گے آئی کلوڈ بائی پاس کرنے کے لیے آپ کے سسٹم میں جو ہے وہ پائی تھن جو ہے وہ انسٹال ہونا وہ جونس ہے وہ بہت زوری ہے اس کے علاوہ آپ کا وہ اگر انسٹال نہیں ہوگا تو آپ کا جو ہے وہ آئی کلوڈ بائی پاس نہیں ہوگا آپ کو سارے لنک جو ہے وہ دسکرپشن میں مل جائیں گے آپ ادھر سے بہت آسانی ڈ zombies اپنے سسٹم میں انسٹال کر سکتے ہیں پہلے آپ نے پیسی میں پائیتھن 2.7 انسٹالر یہ جو سب سے نیچے ہے یہ آپ انسٹال کر لیں اس کے ساتھ ہی آپ نے آئی کلاود بائی پاس کی پائیل یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ نے انسٹال کرنی ہے اس کے بعد آپ اسے ایکسٹریکٹ کر لیں ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ سب سے اوپر جو نظر آ رہی ہے اس طورت میں آپ کو نظر آئے گی آپ اسے اوپن کر لیں آپ کا سسٹم جو بھی ہے 32 بٹ ہے یا 64 بٹ ہے آپ اسی میں جا کے آئی کلاود کو بائی پاس کریں گے جیسا کہ میرا 64 بٹ ہے میں 64 بٹ کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہ سب سے اوپر والی فائل ہے اسے میں اوپن کرتا ہوں رانیس ایڈ ایڈ ایڈنیسٹریٹر کرتا ہوں اسے جیسے میں اسے اوپن کروں گا کہ اس طرح کا آپ کو سامنے انٹر فیس آئے گا یو ڈی آئی ڈی آپ کو اوپر نظر آ رہا ہوگا یہ آپ کو نظر آئے گا پھون آپ کا کنیکٹیڈ ہے یہ آپ کے سامنے ایپل آئی ڈی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے اس میں آپ اسے منیمائز کر دیں اور آپ نے جسٹ بائی پاس آئی کلو 13.3 13.4 آپ کا اگر وریان 3.3 اور 3.4 ہے تو آپ اس پر پریس کریں گے اگر اس سے نیچے والے وریان ہے تو آپ یہ اوپر والے کے اوپر پریس کریں گے میں نیچے والے پر کلک کر دیتا ہوں جیسی میں نے اسے کلک کیا یہ آپ کے سامنے یو آئی ڈی کی جو اوپر جونس ہے وہ آئی ڈی نظر آنی شروع ہو جائے گی اب یہ دیکھیں سیکسیسپلی جو ہے وہ آپ کا آئی کلوڈ بائی پاس ہو چکا ہے یہ آپ کے سامنے یہاں بھی آپ کے سامنے آگیا آئی کلوڈ بائی پاس بائی پاس آئی کلوڈ دن آپ جسٹ اوکے پر پریس کر دیں اور اسے آپ سیٹ کر لیں کنٹینیو پاسورٹ دے دیں آپ موسیقی 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 جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہیں سکسیسپولی جو ہے وہ آئی کلوڈ بائی پاس ہو چکا ہے اسی طرح سیپل سٹیپ سے آپ جونس ہے وہ آئی کلوڈ کو بائی پاس کا سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے سامنے چیک رین آگیا آپ چیک رین کو اوپن کریں اور چیک رین کو اوپن کر کے آپ کو سیڈیا انسٹال کرانے ہیں سیڈیا انسٹال کرسکتے ہیں آپ یہ آپ کے سامنے سیڈیا کی فائل انسٹال ہو گیا اب جو بھی اپس انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ تھا سیمپل سا سٹیپ آپ اسے فالو کر کے جو ہے وہ آئیکلاوڈ بائی پاس کر سکتے ہیں ایپون آئیو ایس ٹویل سے لے کر آئیو ایس سٹین پائنٹ فور پائنٹ وان تک اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو زور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بہت سانی پہنچ سکیں اور ہمارے سوشل میڈیا لنکس پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ آپ کو لنکس جو ہے وہ ڈسکرپشن میں مل جائیں گے سارے کے سارے آپ ادھر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ